کرپور ناتن شاہ کے گوٹ میرہ سنگاڈی میں دریائے سندھ کے سیلا بھی ریلے نے 22 اگست کی صبح 65 سالہ شانواز سمرو کے گھر پر قیامت دھا دی شانواز سمرو کے گھر کا واحد کا فیل 20 سالہ اکلوتا بیٹا ساجد بھی بیرہم موجوں کی نظر ہو گیا کچھ دن بعد ساجد کی شادی ہونے والی تھی لیکن سیلاب ساری خوشیاں بہا کر لے گیا بیٹے کی جدائی کے گم میں والد ہر وقت روتا رہتا ہے اور بینائی بھی کھو چکا ہے ساجد کی ہلاکت کے بعد والدین سخت مشکلات کا شکار ہیں حکومت کی جانب سے خاطر خواہ امداد نہ ملنے سے اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے والد اور والدہ کو سہارہ دینے کے لیے ساجد کی شادی شدہ بہن شوہر کے ساتھ گھر آ گئی ہے لیکن وہ بھی والدین کا گم بھولانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ساجد کی بہن کا مطالبہ ہے کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے گھر میں زندگی بحال کرنے کے لیے حکومت تعاون کرے والدین کی کفالت کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ شانوا سمرو کی آنکھوں کا علاج بھی کروائے کیمرامین لطیف سولنگی کے ساتھ خالد ایمند سما خیرپو ناتن شاہر